مضبوطی سے پکڑ لیجئے اسمان گر نہیں رہا بلکہ اس کو سپیس سک کر رہی ہے اور سمندروں کو بھی اور درختوں کو بھی اور کاروں کو اور شڑکوں اور پلوں اور زمین کے مرکز کور اور آپ کو بھی تو مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور جمع رہیے آپ بہت ہی بھیانک سفر کرنے والے ہیں اگر آپ ایسٹرناٹ نہیں ہیں تو آپ اپنا بہت سا وقت گریوٹی کے بارے میں سوچتے ہوئے مزارتے ہیں ہم سب گریوٹی کو نعمت خداوندی کہتے ہیں اور ایسا سمجھنا بھی چاہیے آپ میں سے شاید ہی کوئی گریوٹی کے بغیر زندگی کا تصور کرتا ہوگا کائنات سے لے کر اور سولار سسٹم تک اور سب پلینٹس اور ہم سب کو بھی گریوٹی سب کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے چونکہ ہم اسے ایک نعمت سمجھ چکے ہیں اور اسے ایک حقیقت مان چکے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے یہ ایمیجن کرنا ہی مشکل ہے کہ گریوٹی کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہوگی گریوٹی دراصل دو جسموں کے درمیان اٹریکٹیف فورس کو کہتے ہیں اور جتنا ان جسموں کا میس ہوگا اتنی ہی گریوٹی زیادہ ہوگی اور جتنی زیادہ گریوٹی ہوگی اتنی ہی ان جسموں کے کھنچنے کی طاقت ہوگی گریوٹی ہی ہے جس کی وجہ سے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا ہم سمندروں میں مدو جذر کو مشاہدہ کرتے ہیں یا ہم زمین پر چل سکتے ہیں ناکے اڑتے ہیں اور ان سب سے اہم یہ ہے کہ گریوٹی ہمارے اٹماسفیر کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ ہوا ملتی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں اور اگر ہم ان چیزوں کی لسٹ بنانا شروع کر دیں جن کو گریوٹی متاثر کرتی ہے تو یہ لسٹ ٹائٹینک سے بھی لمبی بن جائے گی تو آپ کو صرف یہ آئیڈیا دینے کے لیے کہ صرف بہت ہی محدود وقت کے لیے بھی گریوٹی کتنی ضروری ہے ہم آپ سے گریوٹی چھننے لگے ہیں اور زیادہ وقت کے لیے نہیں فیٹ صرف پانچ سیکنڈز کے لیے کیا پیار ہیں؟ چونکہ زمین تو سولو سو کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے کے ساتھ گھوم رہی ہوگی تو وہ ہر وہ چیز جو بہت مضبوطی سے زمین کے ساتھ جڑی نہیں ہوگی فوراں ہی اڑ جائے گی کاریں، بہر اجاز، ریل کاریاں، جہاز ایسے نہیں جیسے وہ اڑتے ہیں بلکہ ایسے چونکہ زمین ایکویٹر پر زیادہ گھومتی ہے تو گریوٹی کے نہ ہونے کا اثر ادھر بہت زیادہ پڑے گا اور یہاں پر دنیا کے سب سے بڑے توفان کترینہ سے بھی چھ گناہ زیادہ تیز ہوایں چلیں گی اس کے مطلب ہے کہ صرف پانچ سیکنڈز کے اندر ہی آپ کو کسی بھی سمت میں یہ دو اشار یا تین کلومیٹر تک اڑا کر لے جائے گی نہ صرف آپ کو بلکہ بہت سارے انسان چیزیں اور جانور بھی شامل ہوں گی اگر درختوں، مٹی اور دریاؤں اور سمندروں کو کاؤں نہ کریں تو اس کے علاوہ ہوا میں موجود گیسیں اڑ کر سپیس کی طرف چلی جائیں گی اور ہمیں اکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہوگی صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ سب لوگوں کے ارونی کام ایک دماغے سے پھٹ جائیں گے کیونکہ آوٹر ائر پریشر بہت کم ہو جائے گا تو زمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چونکہ زمین کے مرکز سے بہت زیادہ پریشر بہر آئے گا جو کہ زمین کا سائز بڑھا کر دے گا ہاں یہ تو نہیں ہوگا کہ زمین ایک دماغے سے پھٹ جائے گی مگر زمین پر بہت بڑے زلزلیں آئیں گے اور سارے آتش وشاں فوراں ہی پھٹ پڑیں گے جو کہ خطرناک چیزوں میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیں گے اور وہ ہے لاوہ اور سولر سسٹم میں موجود سب سیارے سورج سے دور ہونے لگیں گے اور زمین بھی تیس کلومیٹر پر سیکنڈ سے اپنے پڑوسیوں کی پیروی کرنے لگے گی اور صرف پانچ سیکنڈ کے اندر ہی یہ ایک سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر چکی ہوگی پھر یہ اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے کہ زمین ہیبی ٹیبل زون سے باہر نکل چکی ہوگی لیکن زمین کتنی ہیبی ٹیبل رہے گی ان پانچ ڈیڈلی سیکنڈ کے بعد جب گریوٹی ریسٹور ہوگی تو آپ اتنے زور سے زمین پر گریں گے کہ تصور ہی محال ہے اگر آپ گرنے یا کسی بھاری چیز کے نیچے دب جاننے کی وجہ سے نہیں مرتے تو پھر بھی جو چوٹ آپ کو لگے گی وہ بہت پترناک ہوگی خیر کچھ دیر بعد جب اکسیجن واپس آئے گی اور اٹماسفیر کو زمین پھر کھینچ لے گی آپ سانس لینے کے قابل تو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی خطرناک زوجلوں کا سلسلہ نہیں رکھے گا کیونکہ زمین کا کور کنٹریکٹ ہو رہا ہوگا اور چونکہ زمین کا پانی بہت زیادہ ڈسپلیس ہو چکا ہوگا تو بہت بڑے سمندری طوفان ابھی بھی موجود ہوں گے اور کئی یوٹیز کا تو اندازہ لگانا ہی بہت محال ہوتا صرف چٹانوں کے اڑنے کی وجہ سے اکسیجن کی وجہ سے یا پہ در پہ ڈیزاسٹرز کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ ان پانچ سیکنڈز میں زمین کا کرسٹ پھٹ جائے گا جو بہت سے شہروں کو ہڑپ کر جائے گا تو ہاں ان پانچ سیکنڈز میں بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ گریوٹی ہماری زندگی اور باقی پلینٹس کے لیے کتنی ضروری ہے شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ سپیشل ہیں اور شاید آپ ہوں گے بھی لیکن آپ اس چیز کا حصہ ہیں جو آپ سے بہت بڑی ہے جو کہ آپ کو زمین پر ٹکائے رکھتی ہے پرشان مت ہوئے کہ آپ تو صبر کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر زمین کی گریوٹی ڈبل ہو جائے تو خیر یہ تو کسی اور ویڈیو کا ٹاپک ہے